موسیقی اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشان حزامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں اکارہ سے آپ کو بتائیں اکارہ ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد دوسری چوتری محمد اجاز نے خات کے گداموں پر چھاپے مارے ہیں اور مہنگے داموں خات کی فروخت پر ڈیلروں کو بھاری جرمانے جبکہ دو سو پچاس بوریاں سبت کر کے کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر فروخت کروا دی گئی ہیں اکارہ حکومت پنجاب اور ڈی سی اکارہ ڈاکٹر زیشان حنیف کی خصوصی عداد پر ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسیز علا اکارہ چودری محمد اجاز نے اپنی ٹیم اسسسٹنڈ ڈائریکٹر زراد توسیز علا اکارہ محمد ندیم اقبالو دیگر اور پولیس ملزمان کے ہمراہ خات ڈیلروں کے گداموں کی چیکنگ کا سلسلہ سب صویرے سے ہی شروع کر رکھا تھا اور یہ آپریشن رات گئے تک جاری رائز دوران چک نمبر 37 اور 38 فور ایل سے سونا یوریا خات کے 250 بیک زبط کر کے وہاں کے لوکل کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر فروخت کروائے گئے جبکہ ایک خات ڈیلر محمد رمضان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروا کر اسے حوالے پولیس بھی کیا گیا جبکہ کئی خات ڈیلروں کو مہنگی خات فروخت کرنے پر جرمانے بھی کیے گئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی چودری محمد اجاز کا کہنا تھا کہ خات کی زخیران دوسی اور مہنگے داموں فروخت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی رخ کرتے ہیں بھوانہ کا آپ کو بتائیں بھوانہ میں ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ آسف رضا سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر سوہل تاری کی ادایت پر اتیاد کے خلاف کاروائییں چاری ہیں ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ہاریس سہور ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر مشہود احمد نے نلکہ اڈا پر کاروائی کرتے ہوئے اتائیوں کے دو اڈے سیل کر دیئے بھوانہ میں ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ آسف رضا سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر سوہل تاری کی ادایت پر اتائیات کی خلاف کاروائییں چاری ہیں ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ہاریس سہور ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر مشہود احمد نے نلکہ اڈا پر کاروائی کرتے ہوئے اتائیوں کے دو اڈے سیل کر دیئے ڈرگ انسپیکٹر کے مطابق میڈیکل پرکٹیشنز نہ ہونے پر بدنامے زبانہ اتائی محمد اچمل کے کلینک اور ڈرگ ایکٹ انیس سو چھتر اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے تحت سیل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق وہاں عوام کی طرف سے مضاحمت بھی کی گئی محمد اچمل کے کلینک پر زیر علاج ایک سیریس مریض کو ایمبولنس کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بوانہ بھی منتقل کیا گیا جہاں اس کا علاج موالجہ شروع کیا گیا جبکہ محمونہ کلینک کو بغیر انوائز فورنٹی اور ایس پی آر کے بغیر زخیرہ شدہ ادوائیات فروخت کرنے پر سیل اور چلان کیا گیا ڈیپٹر ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر حارج سہور اور ڈاکٹر مشہور احمد کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے اتائیوں کے خلاف بلا تفریق کاروائییں جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ اتائیات کے پھیلتے ہوئے ناسور کو روکنا ہماری ذیمہ داری ہے اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے نوائندے محمد راشد ڈھوٹی کی اس ریپورٹ میں منچناباد میپ کو اب سران انیکشن بچھلی چوروں کی شامت آگئی وزیر آزم کے اقامات پر بچھلی چوروں کے خلاف زیلہ بھر میں کریک ڈاؤن جاری ہے میک بو بابڈا ٹیموں کے مختلف مقامات پر چھاپے دو روز میں بچھلی چوری میں ملوث پندرہ ملزم گرفتار ایک سو نو مقدمات درج کر لیے گئے اٹھارہ لاکھ سے زائد جرمان آیت متعدد ناہندگان کی بچھلی منکتے کر دی گئی بچھلی چوری میں ملوث کسی بھی باسر شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا ڈسٹرکٹ آسپورس خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے آپ کو بتائیں محکمہ بلدیہ کی ناکس کارکرتی پر انوکھا کارنامہ شہر بھرگندگی تعلیمی اہداروں کے ساتھ ڈالنے سے محولیات یہ علوت کی پھیلنے لگی ریپورٹ کر رہی ہیں شفاق صلیر ہی جانب سے علوت کی کو ختم کرنے کے لیے بے شمار محکمے بنا جاتے ہیں اور بے شمار کام کیا جارہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سانگڑ کا مین نوابشہ روڈ جہاں پر ایک وقت میں یونیورسٹی کالج اور سکول اور دیگر ادارے جہاں موجود ہونے کے باوجود بلدیا سانگڑ کے جانب سے روزانہ کی بنا دو پر جہاں پر سیار کا کچھرہ ڈال کے ساتھ ساتھ جہاں پر آگ لگا دی جاتی جسے محول تو خراب ہوتا ہی ہے لیکن اسکول آنے اور جانے اور کالج آنے اور یونیورسٹی جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کر سکتے ہیں سارا محول گندہ ہو رہا ہے اسکول سامنے کالج سامنے جو بچہ آتا ہے ادھر آگ جل لی رہی ہے کاریں چل رہی ہیں ناکوں میں جاہ رہے ہیں سانس میں تکلیف ہو رہی ہیں خراب ہو رہا ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں بہت گندگی دھویں سے جا رہے ہیں موٹسکل بچے آ رہے ہیں دھوائی ہیں اسکول سامنے کالج سامنے کالج کے سامنے تو صفائیہ ہونے چاہیے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور سکول اور کالج سامنے اور ہمیں آلود کی سامنگڑ کے اور کے نام میں ہمیں بدبو آتی ہے اور گندگی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ صاف کر کے دے دوتی سامنگڑ کے اگر حکومت سندھ چاہتی ہے کہ سانگڑ کے اور مچے جو ہیں وہ ہرنے آرہے ہیں سید بند رہے ہیں تو دوتی سامنگڑ کے محولیات کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر مکنوافجہ روڈ پر جہاں پر بلدیا کی جانب سے کتنا لال رہا جا رہا ہے اس کو روک دھام کے لیے فوری طور پر اکرامات کے جائے جائے جبکہ دوسری جانب یہاں کے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ ان کو بہتر محول فرام کرنے کے لیے اکرامات کے جائیں جبکہ بلدیا کے حوالے سے سید سلم جب ان کا موقع دینے کی کوشی کی گئی تو بلدیا کے اندر منتخب نمائندوں سمیت وہاں پر افسران بھی مجونی تھے دوتی سمر گیا ہے کہ سانگڑ کے محول کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر اکرامات کے جائیں اور سانگڑ کے عوام کو بہتر سے بہتر سولتے دی جائیں تاکہ سانگڑ کے نوجوان سید مند ہو کر موشے کی خدمت کر سکے اور ملک اور قوم کی تحقیم اپنا عام قدارہ رہا کر سکے کہ ہمرا ٹیم کے ساتھ اشفاق سولے سانگڑ خبر شامل کریں سمندری سے اپنے نمائندے صدباس جاوید کی ریپورٹ کے مطابق سمندری میں ڈرائونگ لائسنس کی نئی بلڈنگ کا افتتا کر دیا گیا سی ٹیو فیصل آباد مقصود احمد نے ریپن کاٹ کر لائسنس آفیس کا افتتا کر دیا سی ٹیو کے مطابق اب تک زلہ بھر سے تیس لاکھ شہریوں کے لائسنس جاری کر دیا گئی ہیں سمندری میں چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد مقصود احمد لون کا وزٹ سی ٹیو فیصل آباد میں پندرہ بلڈنگ میں نئی لرنرز برانچ کا افتتا کر دیا نئی لرنرز برانچ میں سائلین کے بیٹھنے کے لئے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں سماج شخصیات حافظ جاوید احمد کسانہ کی کاوی سے نئی بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے آئی جی پنجاب زلہ ویانیری حکم کے مطابق زیلے کی بابندی ختم ہونے پر فوری عمل درامت کرتے ہوئے پنجاب بھر کے شہری زلہ پر سے لائسنس بنوا سکتے ہیں اب تک تیس لاکھ شہریوں کو لائسنس جاری کر دیا گئی ہیں ایس او پیس کے مطابق کسی بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے میڈیکل کروا سکتے ہیں افتتا کے مقبر صدر بار ارشد منیر گل اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر گلا مرتضا بھی موجود تھے اور اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ جوڑے رہیے ہمارے ڈی وی کے ساتھ